نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی توفیق سے میں ایک بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے مسئلہ کچھ یوں ہے کہ ابھی میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں ایک مولوی صاحب جو ہیں ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور حارون کی تھی یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے بلکہ حدیث متواترہ ہے حدیث مشہورہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے علی تیری اور میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور حارون کی تھی تو وہ مولوی صاحب خود کو سید بھی کہہ رہے تھے علیہ السلام کا بیٹا بھی کہہ رہے تھے اور بڑا شروع ہوگا بھی کر رہے تھے تو میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پہ بزرگوں سے ہم سنا کرتے تھے ہمارے بزرگ کو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ جو خون ہوتا ہے نا خون یہ جوش مارتا ہے فرض کریں اگر آپ اپنے بھائی سے ناراض ہیں کسی وجہ سے اگر آپ کے بھائی کی کسی سے لڑائی ہو گئی کوئی جھگڑا ہو گیا تو جو آپ کا جو خون ہے وہ جوش مارے گا فوراں جوش مارے گا بے شک آپ ناراض بھی ہوں لیکن آپ ناراضگی اس وقت بھول جائیں گے خون جو ہوتا ہے وہ پگلتا ہے جوش مارتا ہے کھولتا ہے ایک خون ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے یہ حجت ہوتی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو خود کو سید بھی کہیں مولا علیہ السلام کا بیٹا بھی کہیں خون رسول بھی کہیں اور آلِ علی بھی کہیں اور کریں کیا جب بھی ان کے سامنے مولا علیہ السلام کی افضلیت بیان کی جائے اہلِ بیتِ اتحار کی فضیلت بیان کی جائے علیہ السلام کی عظمت کو علیہ السلام کی رفعت کو علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کیا جائے تو بجائے اس کے کہ ان کے چہرے پہ رونک آئے خوشی آئے مسررت آئے ان کا سینہ ٹھنڈا ہو بلکہ ان کا خون اور ہی جوش مارتا ہے وہ اس میں کمیاں کجیاں نقائص تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں ان احادیث کو جڑلانے کے لیے وہ سٹرگل شروع کر دیتے ہیں بلکہ ہر اس حدیث کو جو علیہ السلام اس شان میں بالخصوص ہو اہلِ بیتِ اتحار کے لیے ہو وہ اس کو ضعیف ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں اور علیہ السلام جیسی عظمت والی حدیث جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کی طرف وہ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے قصیدے شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے پھر وہ کلابے ملانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علیہ السلام کے اولاد ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کا خون ہے تو یہ کیسا خون ہے میں کیسے ان کو سید مان لوں میں کیسے ان کو خونِ علی المرتضی مان لوں بھئی خون تو جوش مارتا ہے خون تو پگلتا ہے جوش میں آتا ہے اگر تو علی علیہ السلام کی شان عظمت کو کوئی اور بندہ منیمائز کرے یا ماذا اللہ اس کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرے تو آپ اگر حلالی ہوتے آپ کی رگوں میں اگر علی علیہ السلام کا خون ہوتا تو پھر آپ کا خون جوش مارتا آپ علی علیہ السلام کی افضلیت میں بات کرتے علی علیہ السلام کی فضیلت میں بات کرتے اور وہ احادیث جو علی علیہ السلام کے لیے تاجدار امم تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی تھی ان کے دفاع میں آتے بلکہ آپ خود کو سید بھی کہیں علیہ السلام کا بیٹا بھی کہیں آلِ نبی کا کلیم بھی کریں اور یہ کہیں کہ یہ جتنی روایات ہیں آقا علیہ السلام کی حدیث جو حضور علیہ السلام نے جو مناقب جو خصائص جو عظمتیں جو رفعتیں مولا علیہ السلام کی اور اہلِ بیتے نبوت کی بالخصوص بیان کی ہیں آپ ان کو شیخین کی طرف جوڑ دیں ان کی طرف منصوب کر دیں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم علیہ السلام کے بیٹے مازاللہ جو شخص میں کسی کا نام نہیں لیتا کوئی زہد ہو کوئی بکر ہو جو شخص علیہ السلام کی افضلیت کا قائل نہیں جو علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہیں جو علیہ السلام کی عظمت رفعت پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اور جو کہے کہ علیہ السلام امام المتاقین بھی نہیں علیہ السلام عالم الناس بھی نہیں علیہ السلام اشجاو الناس بھی نہیں علی علیہ السلام افضل بھی نہیں عالیٰ بھی نہیں اور کہے کہ میں علی کا بیٹھا ہوں ماذا اللہ آپ پسر نو ہو سکتے ہیں علی علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو سکتے علی علیہ السلام کا آپ خون نہیں ہو سکتے کیونکہ علی علیہ السلام کے خون کا تقاضہ یہ ہے کہ خون جوش مارتا ہے تو آپ تو ہمیشہ انہی پر لگے ہوتے ہیں آپ کا تو کام ہی ہے آپ کا تو وطیرہ ہی ہے تو میں کیسے آپ کو سید مال لوں یہ جو ویڈیو آئی ہے میرے پاس یہ بھی ایک سید کی ہے اور وہ بڑا اچھل اچھل کے بڑا کود کود کے سنیت کے ٹھیکے دار بن کے وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر عمر کو وہی نسبت حاصل ہے وہی منزلت حاصل ہے جو موسیٰ و حارون کو تھی اب مجھے بتائیں نا کہ یہ شیعہ کی زید میں ہم کدھر جا رہے ہیں کہ وہ جو من گھر تروایات ہیں وہ جو بنو امیہ کا ایک زمانہ رہا ہے کہ پیرڈ رہا ہے وہ ہزار ماہ تک جو ان کی حکومت رہی ہے وہ تو پیسے دیتے تھے لوگوں کو جو حدیثیں گھڑ کے لاتے تھے ہر وہ حدیث جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں بالخصوص ہے آپ مجھے پڑھ کے سنائیں میں اسی طرح کی آپ کو جالی من گھڑت موضوع حدیث میں آپ کو سیابا کی شان میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تو وہ جو درباری ملنہ ہوتے تھے وہ پیسے بٹورنے کے لیے ان کی واوا لینے کے لیے ان سے عوضہ اور منصب اصل کرنے کے لیے علی علیہ السلام کی شان کو منیمائز کر کے دوسروں کی طرف وہ یہ چیزیں منصوب کرتے تھے اور ان کو میکسیمائز کرتے تھے یہ وضع حدیث کا پورا پیریڈ ایک زمانہ آ رہا ہے ہمارے محدثین مفسرین مجددین نے اس کو تسلیم کیا ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کام ہوا ہے تو ایسی جالی روایات کو لے کے مولوی صاحب پھتک پھتک کے بیان کر رہے ہیں بلکہ اس حدیث کے اگر میں ابھی اس کی سنت پہ بھی آؤں گا اس کا بھی میں اوپریشن کروں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے اب میں نے پوری سیدھ شروع کی ہے جتنی بھی وہ ساری روایات من گڑت جو انہوں نے علی علیہ السلام کی شان کو منیمائز کر کے دوسروں کے نام جڑی ہوئی ہیں ہر ایک کا میں اوپریشن کروں گا آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی حقیقت کیا ہے کھول کے آپ کے سامنے میں اس کو بیان کروں گا واضح کر دوں گا کہ یہ کنوں نے گڑی تھی اگر اس کے مطن کو بھی دیکھا جائے حضور علیہ السلام نے مولا علیہ کو فرمایا تھا نا کہ علی تیری اور میری منزلت وہی ہے جو موسیٰ حارون کی تھی تو چونکہ موسیٰ اور حارون دونوں بھائی تھے اب مجھے بتائیں کہ حضرت مبکر ہوں یا حضرت عمر ہوں کیا وہ حضور علیہ السلام کے بھائی ہیں کیا ان کا نصب ہو یا حسب ہو یا خون ہو خاندان حضور کا ہے وہ تو کسی بھی طرح سے حضور علیہ السلام کے بھائی ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو غلام ہیں آقا علیہ السلام کے نوکر ہیں وہ تو آقا علیہ السلام کے منگتے ہیں وہ تو بھائی تو ہے ہی نہیں تو بھائی تو آقا علیہ السلام نے علیہ السلام کو فرمایتا ہے یا علیہ انتا اخیف الدنیا والا خیرہ اے علیہ تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے تو یہ حدیث جو ہے اگر اس کے مطن کو دیکھا جائے اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو پھر بھی یہ شیخین پر پوری نہیں اترتی مطن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر بھی یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور تاجدار کائنات کے ساتھ ہی پوری اترتی ہے اور فٹ ہوتی ہے کیونکہ علی علیہ السلام حضور کے بھائی ہیں تو حضور نسبت دے رہے ہیں موسیٰ حارون کی اور موسیٰ حارون آپس میں بھائی تھے دوست یار نہیں تھے یا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نہیں تھے بھائی تھے تو آج میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں جلدی جلدی یہ جو مولوی صاحب بڑی اچھل کود کر رہے تھے اور اس کو جو بیان کر رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کے آئے کہ وہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر عمر ان کی میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو موسیٰ و حارون کیتی ہے اور اس کو کہہ رہا ہے طریقہ بغداد میں موجود ہے قنوز الحقائق میں موجود ہے ابن عساکر میں موجود ہے یہ حوالے دے رہے تھے اب میں پہلے اس پر بات کرتا ہوں پھر میں آپ کے سامنے وہی متواترہ حدیث بھی رکھوں گا یہ میں پہلا حوالہ جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پہلے وہ روایت کو میں آپ کے سامنے بیان کر لوں کہ یہ روایت طریقہ مدینہ و دمشق میں موجود ہے اور کسی لو لیول کی کتاب میں کسی روایت کا آ جانا یا بڑے لیول کی کتاب میں کسی روایت کا آ جانا ہرگز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بند آنکھیں مند کر کے مان لے یہ میرے سامنے بخاری پڑھی ہوئی ہے بخاری صحت کے لحاظ سے ٹاپ کے اوپر ہے اہل سنت میں اس کا بڑا اہلا مقام ہے لیکن اس میں بھی ضعیف احادیث موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے ہماری جو صحہ ستہ ہیں اس میں اوورال تو احادیث حیاء موجود ہیں لیکن ان میں بھی ضعیف احادیث موجود ہیں تو اس لیے اس کے اوپر ایک علم ہے ایک نالج ہے اسمہ اور جال کی جانچ پڑتال کا ایک علم اور نالج ہے اس کو پرکھا جاتا ہے جانچا جاتا ہے پھر جا کے اس کے اوپر عقائد اور نظریات بنتے ہیں آنکھیں بند کر کے حدیث کو نہیں مانا جاتا یہ اس کی جلد نمبر ہے تیس اور یہ دار الفکر بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے اور اس میں جو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے وہ میرے سامنے آگئی صفحہ نمبر ہے اس کا ساٹھ راوی دیکھے کون کون ہیں پہلا راوی ہے ابو علی الحسن پھر اگلا راوی ہے احمد بن عبیداللہ اس سے اگلا راوی ہے ابو محمد جوہری اس سے اگلا راوی ہے ابو بکر محمد بن عبداللہ اس سے اگلا راوی ہے ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید تابری اس سے اگلا راوی ہے بشر بن دہیہ اس سے جو اگلا راوی ہے ابن سوید یہ جو جتنے بھی رجال ہیں ہمارے جتنے بھی اسمہ رجال کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو جید گزرے ہیں چاہے امام زہبی ہو چاہے ابن حجر اسکلانی ہو یا قستلانی ہو یا دیگر جتنے بھی ہیں امام محمد بن حنبل ہو دار کتنی ہو بے شمار جتنے بھی ہمارے اسمہ اور رجال کے یا محدثین گزرے ہیں انہوں نے ان راویوں کے اوپر جرہ کی ہے ان کی حقیقت کو اشکار کی ہے ان کی حسیت کو بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہی روایت میں نے آپ کو بتایا کہ خطیب بغدادی کی طریقے بغداد میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ پھر یہ جو روایت ہے صفحہ نمبر دو سو چھے میں بھی آئی ہے بلکل یہی کہ حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر عمر کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ و حارون کو تھی اور ایک روایت میں حضرت عمر کا نام سکپ کر دیا صرف حضرت ابو بکر رہ گئے کہ ابو بکر کو میرے ساتھ وہی نسبت اور منزلت حاصل ہے جو موسیٰ و حارون کو تھی ٹھیک ہو گیا اب میں جلدی جلدی پہلا حوالہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں لسان المزان کا یہ ہمارے چوٹی کے امام ہیں امام ابن حجر اسکلانی ان کی یہ کتاب ہے جو اسمہ اور رجال کے اوپر انہوں نے لکھی ہے بڑا خوبصورت کام کی ہے یہ مطبوع اسلامیہ ہے اس کی جلد نمبر دوہم ہے لسان المزان ہے امام ابن حجر اسکلانی کی اور صفحہ نمبر اس کا دو سو پچانوے ہے اس میں وہی جو راوی ہیں بشر بن دہیہ اور ابن سوید ان کے اوپر کیا کلام کیا ہے اس کے نیچے وہ لے کے آئے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ ابن عدی نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے ابن سوید یہ بھی کذاب تھا اور امام زہبی بھی کہتے ہیں کہ وہ کذاب تھا اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو پچانوے اور یہ لسان المزان ہے جلد نمبر دو ہے دونوں راویوں کو امام زہبی بھی اور امام ابن عدی بھی دونوں لکھتے ہیں کہ یہ کذاب تھے ٹھیک ہو گئے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں آگے ہاتھیں مزان الاتدال میں امام زہبی کی حافظ زہبی کی چوٹی کی کتاب ہے اسمہ اور رجال کی فی نقد الرجال مزان الاتدال اس کی جلد نمبر ہے تین اور یہ دار المعرفہ بیروت لبنان کی چھپیوی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو نوے اب اس میں وہ انہی دونوں راویوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ ابن سعید کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قال البخاری کہ امام بخاری نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ لئی سا بزاقل قوی یہ کہ یہ بندہ قوی نہیں تھا کمزور تھا ضعیف روایات بیان کرتا تھا کمزور روایات بیان کرتا تھا لو جی امام بخاری نے ان کے بارے میں کہہ دیا اور نیچے پھر امام احمد بن حنبل کا بھی قول لے کے آئے ہیں امام زہبی ضعیف حدیث کو روایت کرنے والا تھا امام احمد بن حنبل اور امام ابو حاتم کا قول لے کے آئے ہیں وہ کہتے کہ یہ بھی ضعیف روایت بیان کرتا تھا اور امام نسائی وہ کہتے ہیں کہ ضعیف تھا یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منکر الحدیث تھا ضعیف تھا اور کبھی نہیں تھا ضعیف روایات بیان کرتا تھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں دونوں یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ بندہ منگڑت ضعیف کمزور حدیث کو گھڑ کے اس کو آگے روایت کرتا تھا ٹھیک ہوگی آگے چلے پھر میزان و اتدال کا ایک اور حوالہ دیتا ہوں اس میں ایک اور راوی ہے اسحاق بن ابراہیم الواسطی اب امام حاکم لکھتے ہیں اس کے صفحہ نمبر ایک سو اسی پہ میزان و اتدال کھول لی ہوئی ہے میں نے اس کے صفحہ نمبر ایک سو اسی پہ لکھتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم الواسطی جو تھا امام حاکم کہتے ہیں لَيْسَ بِلْقَوِي کہ یہ قوی نہیں تھا یہ کمزور حدیث کو روایت کرنے والا تھا مضبوط سند کے ساتھ اس کے پاس کوئی روایت نہیں تھی اور دوبارہ ساتھ کہتے ہیں دوسرے تفہہ کہتے ہیں ضعیف اور ضعیف تھا اور دار کتری کیا کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لَيْسَ بِلْقَوِي امام دار کتری بھی کہتے کہ یہ کمزور تھا کوئی نہیں تھا ضعیف روایات کو بیان کرتا تھا یہ ابن سوید کی بات کر رہے ہیں اور اسحاق بن ابراہیم الواستی کی بات کرتے ہیں بشر بن دہیا کی بات کر رہا ہوں میں جہاں بھی یہ روایت آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مبقر عمر کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ و حرم کو تھی یہی راوی ہیں اور تینوں راوی ان کی دجیاں اڑا دی ہیں امام زہبی نے امام دار کتنی نے امام احمد بن حنبل نے امام ابن حجر اسکلانی نے اور امام حاکم نے اڑا کے رکھ دی ہے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں ابن عدی کی کتاب ہے زوافہ رجال بڑی معروف کتاب ہے رجال کے اوپر انہیں لکھی ہے اس میں وہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا ابن سوید یہ قذاب تھا اس کا صفحہ نمبر ہے سترہ سو تیس اس طرح امام دار کتنی کی طرف آتے ہیں امام دار کتنی ابن سوید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو تھا قذاب تھا صفحہ نمبر ایک سو بہتر میں اسی طرح پھر امام ابن جوزی وہ کیا کہہ رہے ہیں جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر بہتر پہ یہ کہہ رہے ہیں امام محمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ یہ مترب الحدیث تھا یہی بندہ ابن سوید امام نسائی کہتے ہیں کہ ضعیف تھا اس کے علاوہ امام رازی کہتے ہیں کہ ضعیف تھا ابن حبان کہتے ہیں کہ کسیر الخطا تھا عادیث میں بڑی غلطیاں کرتا تھا اس کی صحت اور اس کی ثقاحت کے بارے میں بڑا کمزور بندہ تھا امام بخاری کو بھی نکل کیا امام محمد بن حنبل کو بھی نکل کیا اس کے علاوہ امام یحیٰ بن معین کو بھی نکل کیا امام نسائی کو بھی نکل کیا اور امام رازی کو بھی نکل کیا اس کے علاوہ امام ابن حبان کو بھی نکل کیا یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ابن سوید ہے یہ کمزور بھی تھا ضعیف بھی تھا قذاب بھی تھا جس کی روایت کے اوپر مولوی صاحب بڑا اچھل اچھل کے پھدک پھدک کے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر عمر کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ و حارون کو تھی اگلی کتاب کھولتے ہیں امام محمد بن حنبل تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجہول بھی تھا قذاب بھی تھا اور مزترب الحدیث بھی تھا اور اس کو جرہ و تعدیل میں جلد نمبر سات ہے سفہ نمبر ایک سو انتالیس میں بیان کیا اس کے علاوہ اس کو تہذیب و کمال میں یہ اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں اس کا جلد نمبر ہے ٹونٹی تھری سفہ نمبر پانچ سو چورانمے میں اس کو روایت کیا امام محمد بن حنبل کا بڑا معروف کا علیہ یہ اسی طرح پھر آگے چلیں امام بخاری سبحان اللہ امام بخاری نے جو کتاب لکی ہے ات تاریخ القبیر اس میں بھی یہ قول لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ از و افا سغیر جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی لے کے آئے ہیں ابن سوید کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ پہلی کتاب میں کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ بِزَاقَ الْقَوِيِّ یہ بندہ قوی نہیں تھا کمزور تھا ویک تھا اور دوسری میں کہتے ہیں وَلَيْسَ هُوَا بِزَاقَ الْقَوِي کہ وہ بلکل ہی قوی نہیں تھا کمزور تھا ضعیف احادیث آگے بیان کرتا تھا کمزور سنت کے ساتھ احادیث آگے بیان کرتا تھا یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں اب سوچتے ہیں آئیں آگے چلتے ہیں امام نسائی امام نسائی نے بھی ادعفا والمطرقون میں اس کے صفحہ نمبر سیمنٹی سیون میں لکھا ہے کہ وہ ضعیف تھا ابن سوید ضعیف راوی ہے امام نسائی بھی کہہ رہے ہیں اسی طرح آپ امام زہبی کا میں نے آپ کو بتایا سیر علام النوبلہ کھول لیں سیر علام النوبلہ میں امام زہبی نے کمال کر دیا اسی بندے کے بارے میں قَالَ الْبُخَارِي لَيْسَ بِزَاقَ الْقَوِي اور امام بخاری نے اس کے بارے میں کہایا کہ یہ قوی نہیں تھا اور پھر امام زہبی لکھتے ہیں وَقَالَ عَبُوْدَعُدُ زَائِفٌ امام ابو دعود نے بھی کہا کہ یہ ضعیف تھا امام ابو دعود بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا ابو حاتم بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا ابن موین بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا امام احمد بن حنبل بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا اور امام اسکلانی بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا قستلانی بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا دار کتنی بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا حاکم بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا احمد بن حنبل بھی کہہ رہے ہیں ضعیف تھا اب ان راویوں کی روایت من گڑت موضو made in دمشق کو اٹھا کے مولانی علیہ السلام کی وہ روایت جو متواتر بھی ہے جو مشہورہ بھی ہے اس کے مقابلے میں لارہے ہیں مولوی صاحب شاہ صاحب کچھ شرم کریں کچھ خدا کا خوف کریں کچھ حیاء کریں اس طرح امام ابن بی حاتم رازی انہوں نے جرہ و تعدیل میں صفحہ نمبر ایٹی سکس میں امام محمد بن حنبل کا قول بھی لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف تھا اور سکہ نہیں تھا امام بخاری کا لکھا ہے یحییٰ بن معین کا لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف تھا اب اگلی کتاب ہے ابن عدی کی القامل اس میں وہ پورا انہوں نے دو تین صفات لکھے ہیں اور سارے وہ جتنے بھی اقوال ہیں لے کے ہیں امام بخاری کا بھی لیا ہے کہ وہ قوی نہیں تھا ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ ضعیف تھا اور یہ ساری روایات انہوں نے اپنی اس کتاب میں القامل میں اس کے صفحہ نمبر ایٹی ٹو اور ایٹی سکس میں بیان کی ہیں امام ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ بندہ لئی سابی شہیر یہ کچھ بھی نہیں تھا ضعیف تھا اس طرح امام دار کتنی کہتے ہیں وہوہ شبہ المترو کے مترو کی مثل یہ روایتیں بیان کیا کرتا تھا یہ امام دار کتنی بیان کر رہے ہیں اس کے علاوہ قبول الاخبار میں بھی یہ روایت موجود ہے یہ جو ابن سوید ہے ضعیف ہے ضعیف راوی ہے اور ضعیف احادیث کو بیان کرنے والا ہے یعنی جتنے بھی ہمارے جید آئیمہ گزرے ہیں اسما اور رجال کے یا محدثین گزرے ہیں چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں امام بخاری ہوں دار کتنی ہوں ابن حجر اسکلانی ہوں قستلانی ہوں یا تہذیب القمال ہوں یا سیر العام النبالہ ہوں جتنی بھی کتابیں گزرین دار کتنی ہوں یا امام ابن عدی ہوں اس کے علاوہ امام حاکم ہوں ہر ایک نے لکھا ہے یہیہ بن معین ہوں ہر ایک نے لکھا ہے کہ یہ دونوں راوی جو تھے یہ ضعیف تھے جھوٹی منگرت حدیثیں بیان کیا کرتے تھے یہ ان کا حال ہے جس روایت کو لے کے مولوی اچھل اچھل کے بڑا پھودک پھودک کے بیان کر رہا تھا اب میں آپ کے سامنے وہ اس کے بل مقابل جو عدیث متواتر ہے جو بخاری میں جو مسلم میں مجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں یہ صحیح بخاری ہے ہمارے اہل سنت میں قرآن کے بعد اس کا سب سے بلند درجہ ہے یہ دار السلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپیوی میرے پاس کتاب ہے اور اس کا صفہ نمبر ہے سات سو انچاس حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چار سو سولہ اور یہی حدیث تین ہزار سات سو چھے یعنی صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چار سو سولہ اور تین ہزار سات سو چھے اس میں آقا الاسلام نے مولا علی علیہ السلام کو رشاد فرمائے اس میں آقا الاسلام نے فرمایا کہ علی تیری اور میری منزلت نسبت مقام مرتبہ رتبہ وہی ہے جو موسیٰ اور حارون کا تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اے علی تو نبی نہیں ہو سکتا لیکن تیرا اور میرا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو دونوں نبیوں کا تھا اور اس کو امام ناصر الدین البانی نے کہا کہ یہ حدیثیں سہی ہیں اور امام زہبی نے اس حدیث کو لکھایا کہ حدیثیں سہی ہیں امام حاکم نے لکھایا کہ حدیثیں سہی ہیں امام احمد بن حبل نے لکھایا کہ حدیثیں سہی ہیں امام بخاری نے لکھایا کہ حدیثیں سہی ہیں امام مسلم نے لکھایا کہ حدیثیں سہی ہیں ابن ماجہ نے لکھایا کہ حدیثیں سہی ہیں امام ابن حجر اسکلانی نے اس کو لکھا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں امام زہبی نے لکھا ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں یعنی یہ جو متواتر حدیث ہے اور مشہورہ حدیث ہے مولا علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ و حارون کی تھی اور یہ متواتر روایت کو چھوڑ کے صحیح حدیث کو چھوڑ کے آپ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں مولوی صاحب جس کا کوئی سر پہر ہی نہیں جو میڈن دمشق ہے جو نہ مدن کے لحاظ سے پوری اترتی ہے نہ سند کے لحاظ سے وہ پوری اترتی ہے ایسی من گرد موضوع روایت کو لے کے آپ ماز اللہ علیہ السلام کی یہ جو عظمت ہے علیہ السلام کی یہ جو افضلیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو موسیٰ و حارون کی تھی اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہو جب تک علیہ السلام کے در کے یہ منگتے نوکر زندہ ہیں تمہیں یہ دو نمبری کرنے نہیں دے گئے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے یہ دار السلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس کا صفحہ نمبر ہے ایک ہزار انسٹھ یہ سنگل والیوں میں ہوتی ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے یہ دو ہزار چار سو چار یہ جو چار یا پانچ والیوں میں ہوتی ہے اس کا نمبر ہے اور اس کا نمبر ہے چھے ہزار دو سو سترہ چھے ہزار دو سو اٹھار چھے ہزار دو سو بیس چھے ہزار دو سو اکیس یعنی چار حدیث اس میں لے کے آئے ہیں یہی امام مسلم کہ حضرت سعید بن نبی وقاس سے ان کے بیٹے نے روایت کیا ہے سعید بن نبی وقاس کہتے میں نے اپنے باپ سے پوچھا انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا علیہ السلام نے علیہ السلام کو فرماتا ہے علیہ تیری اور میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ و حارون کی تھی ہاں اس کے سوا کہ میرے بات چونکہ نبی کوئی نہیں تو نبی نہیں ہو سکتا لیکن نسبت وہی ہے چار مرتبہ امام مسلم اس کو لے کے آئے ہیں دو مرتبہ امام بخاری اس کو لے کے ہیں بلکہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں اس کا جلدی جلدی اسی روایت کو آقا علیہ السلام نے جو مولا علیہ السلام کے لیے فرمایا انتا منی بے منزلات حارونہ من موسیٰ اللہ انہو لا نبیہ بعدی سعی بخاری میں چار دار چار سو سولہ ہے انٹرنیشن نمبر تین ہزار سانسو چھے ہے سعی مسلم میں چھے ہزار دو سو اکیس ہے چھے ہزار دو سو بیس ہے سعی مسلم میں چھے ہزار دو سو سترہ ہے چھے ہزار دو سو اٹھارہ ہے پھر جامع ترمزی میں تین ہزار ساتسو اکتیس ہے پھر سنن ابن ماجہ میں ایک سو اکیس ہے انٹرنیشن نمبر بتا رہا ہوں سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ایک سو پندرہ ہے پھر امام تبرانی کی موجمہ سغیر میں حدیث کا نمبر آٹھ سو نوے ہے حدیث کا نمبر آٹھ سو پچانوے ہے اور مسند حمیدی میں حدیث کا نمبر سیونٹی ون ہے اس کے ساتھ آگے چلیں ابھی اور بتاتا ہوں آپ کو چند نمونے آپ کو دیتا ہوں اس کے ساتھ اسی حدیث کو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت آصل ہے جو موسا اور حارون کی تھی مولوی صاحب سنیں آپ دو نمبر علیہ السلام کے بیٹے ہیں نہ بنیں اگر علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو تو علیہ السلام کی یہ متواتر حدیث جو ان کی شان میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اس کو چھوڑ کے تو منگرت موضو میڈن دمشق روایت کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو شیعہ کی زید میں ان کی حسد میں ان کے بغز میں اپنے ایمان کا بیڑا گھر کر رہے ہو یہ حدیث متواترہ ہے اسی حدیث کو امام محمد بن حمبل نے اپنی مسند میں لیا ہے اس کی جلد نمبر ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے ایک ہزار چھے سو آٹھ سیاہ ستہ کے ساتھ ساتھ اب امام محمد بن حمبل کی مسند بھی ہے اسی حدیث کو پھر انہوں نے ایک ہزار پائنس سو بتیس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے اس میں بھی اس کو بیان کیا ہے امام محمد بن حمبل کی بات کر رہا ہوں اسی حدیث کو پھر امام ابو یالہ انہوں نے اپنی مسند میں لیا ہے اس کی جلد نمبر دو ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے سات سو آٹیس اسی حدیث کو امام نسائی نے سنول و کبرا میں بیان کیا ہے اور جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے آٹھ ہزار چار سو چھالیس اسی طرح پھر اسی حدیث کو امام بزار نے اپنی مستنف میں لیا ہے اس کی جلد نمبر چار ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے ایک ہزار ایک سو چورہ نویں اسی حدیث کو امام عبد الرزاق نے اپنی المستنف میں لیا ہے اس کی جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے نو ہزار سات سو پنتالیس اور جلد نمبر گیارہ میں لیا ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے بیس ہزار تین سو نوے اسی طرح پھر اسی حدیث کو آگے چلتے ہیں امام حاکم نے اپنی علم مستدرک میں لیا ہے اس کی جلد نمبر تین ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے چار ہزار چھ سو باون امام بزار نے جلد نمبر چار اپنی مصند میں حدیث کا نمبر ہے گیارہ سو چورانوے اسی طرح پھر انہوں نے آگے اسی حدیث کو تین سو چوالیس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے اس میں بھی بیان کیا ہے اسی حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو لیا ہے اس کی جلد نمبر پندرہ ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے چھ ہزار چھ سو تنتالیس اسی کو امام حیسمی نے موارد زمان میں جلد نمبر ایک ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے دو ہزار دو سو ایک اسی حدیث کو امام ابن ابھی شہبہ نے اپنی علم مصندف میں لیا ہے تیس ہزار ستتر یہ سارے محدثین کیا بیان کریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تجھ کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ اور حارون کو تحاصل تھی یہ وہ حدیث بیان کریں اسی کو امام ترمزی نے لیا جلد نمبر ایک حدیث کا نمبر ہے تین دار سات سو چوبیس امام نسائی نے سنو اللہ کو برا میں جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا نمبر آٹھ ہزار تین سو نینہ نوے اسی طرح جلد نمبر پانچ میں حدیث کا نمبر آٹھ ہزار چار سو تینتالیس آٹھ ہزار چار سو چالیس امام احمد بن حمبل نے مصرد میں جلد نمبر ایک حدیث کا نمبر ایک ہزار چار سو نوے اسی حدیث کو پھر امام نسائی نے سنو اللہ کو برا میں جلد نمبر پانچ حدیث کا نمبر آٹھ ہزار چار سو بیالیس یہ کتنی روایتیں میں آپ کو دے رہا ہوں اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک ہوئے اسی طرح پھر اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں مختلف ترق کے ساتھ ابن ابھی شہبہ نے دیگر ترق کے ساتھ بیان کیا بزار نے اس کو اور ترق کے ساتھ بیان کیا اس طرح امام مقزین الحدیث المختارہ میں اس کی جلد نمبر تین ہے حدیث کا انٹرنشنل نمبر ایک ہزار آٹھ اسی طرح پھر گیارہ سو بیس امام بزار کی مسند ہے حدیث کا انٹرنشنل نمبر ہے پھر اسی طرح پھر امام تبرانی نے موجم العوسط میں جلد نمبر دو حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار چار سو پینس سٹھ اسی کو حدیث المختارہ میں جلد نمبر تین حدیث کا نمبر ہے نو سو اٹھالیس اسی طرح امام تبرانی کی موجم العوسط میں اس کی جلد نمبر تین حدیث کا نمبر ہے دو ہزار سار سو اٹھائیس اسی کو امام تبرانی نے موجم القبیر میں جلد نمبر ٹوانٹی تھری حدیث کا نمبر ہے آٹھ سو بانوے اسی حدیث کو پھر امام ابو یالہ نے مسرد میں حدیث کا نمبر ہے 709 اسی حدیث کو امام ابن ابی آسم نے اپنی سننا میں جلد نمبر دو حدیث کا نمبر ہے 1331 جلد نمبر دو 1332 اسی طرح پھر ابن ابی آسم نے سننا میں 1341 پھر 1342 1343 اسی حدیث کو یہ کسرت کے ساتھ جتنے بھی ہمارے محدثین مفسرین مجددین ہیں مولا علی علیہ السلام کی اس فضیلت والی حدیث کو کھل کر بیان کرتے رہے اور اس کو سکہ کہتے رہے اس کو متواتر کہتے رہے اس کو مشہورہ کہتے رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرماتا ہے کہ علی کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ اور حارون کو تھی مولوی صاحب خود کو سید بھی کہیں علی کا بیٹا بھی کہیں اور من گرت اور موضوع روایت کو لے کے ڈنورہ پیٹے اور جو اس کے مقابلے میں حدیثیں صحیح ہیں جو متواتر ہے جو مشہورہ ہے علیہ السلام کی جس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے فضلیت ثابت ہوتی ہے اس کو تو چھوڑ دے کچھ خدا کا خوف کریں کچھ شرم کریں کچھ حیاء کریں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حقبات کہنے کی تفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین